ایک روپیہ نہیں کاروبار کرنے کے لیے وہ بھی آج کے دور میں جہاں دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے بلکہ نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ لوگ آٹا لینے کے لیے اپنی جانت سے ہاتھ دو رہے ہیں آج کے اس بزنس آئیڈیا میں یہ بندہ آپ کو مفت میں کاروبار کروانے جا رہا ہے نہ کوئی چیز بنانی پڑے گی نہ کوئی کسی قسم کی محنت مشکت کرنا پڑے گی مگر ہر ماہ آپ لوگ کم از کم دو لاکھ روپے کماؤ گے با عزت طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں بینہ پیسہ لگائے تو ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے مگر ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو آپ لوگوں کو یہ پارٹی مال بنا کر آپ کے گھر بجوا دیں گے اور آپ لوگوں کو مال سیل کرنے کے حوالے سے ٹریننگ بھی دیں گے کہ مارکٹ میں بیٹھے مگر مچ لوگ جو مال لے لیتے ہیں مگر آپ کا پیسہ نیچے لگا لیتے ہیں اور آپ کے مال کو اور آپ لوگوں کیسے ڈی گریڈ کر کے پہلے مال لینے سے پہلے انکار کرتے ہیں اور وہی مال کہتے ہیں بھائی رکھ دو بکے گا تو آپ لوگوں کو پیسے دے دیں گے کیا آپ اتنے ڈی گریڈ ہیں کیا آپ کا مال اتنا ڈی گریڈ ہے کہ وہ لوگ مال اٹھانے سے پہلے آپ لوگوں سے نخرے کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو مال کیسے فروخت کرنا ہے کیسے ریکاوری کرنی ہے یہ ساری باتیں آپ کو بہت اچھے سے بتائیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا یہ آفر چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے جو سٹارٹ میں رابطہ کریں گے اس بزنس میں شامل ہونے کے لیے بینہ آپ پیسہ لگائے ہر ماہ لاکھوں کمانا چاہتے ہیں تو سر کاروبار اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پسینہ تو ہوگا پیسہ نہیں ہے نا پسینہ تو آیا تو پسینہ بانے کے لیے تیار ہو جائیں لاکھ روپے لینا ہے پچازہ لینا مہینہ میں دیتا ہوں وہ ڈیلی سیل کریں دس کارٹن لاکھ روپے دیتا ہوں میں لکھے دیتا ہوں میں لاکھ روپے دوں گا پانچ کارٹن کریں پچازہ ہزار میں دیتا ہوں اگر وہ کہتے پانچ کارٹن بھی نہیں کرتے تو میرے بھائی میرے والی کرسی پہ بہر جائیں میں ہی کام کر لوں گا بس وہ سوچتے رہیں اور یہ ایک ہی سوچیں گے جو لاکھ آئے گا کہاں سے اچھا جو لوگ کہتے ہیں پیسے کم ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم لٹ گئے برباد ہوگے پیسے ہوں گے پھر بزنس کریں گے یا پھر کوئی ایسا بزنس ہو جو کم پیسوں سے شروع ہو جائے سر دیکھیں اگر بہانے بنانا چاہے نا ہم جتنی محنت ناکامی کے لیے کرتے نا اگر اس میں سے صرف دس پرسینڈ ہم کامیابی کی طرف کریں نا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر جو بندہ کہتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی آئے یہاں پہ آئے سیکھیں میں اس کو کرواؤں گا کہ بزنس ہوتا کیسے ہیں میں نے بھی کوئی سٹارڈ میں اتنا بڑا سیٹ اپ یا میرا کوئی لاتری تو لگی نہیں تھی میں نے بھی چھوڑی دکانداروں سے چھوٹے لیول سے سٹارڈ کیا تھا آج الحمدللہ ایک اچھا سیٹ اپ ایک اچھی انکم کمار رہا ہوں کل تک جو ہم سہری ہیں بیس پچیس ہزار روپے ہاتھ پھلا کے مانگ رہے تھے آج الحمدللہ اتنا ہم ٹیکس بے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آپ اپنے نام کی بنوا دے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے منفیکٹر کروائیں جو روزی ہے وہ اللہ کی ذات نے دینی ہے اللہ کی ذات رسک دینے والی ہے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ وہاں سے کروائیں منفیکٹرنگ بہترین طریقہ یہ کہ آپ اپنی ڈائی ریپر ریجٹیشن کروائیں تیس سے پینتیز ہزار کا مال بنا ہے اس کو مارکیٹ کریں اب اگر ایک بندہ جو کہتا ہے جی میرے پاس روزگار نہیں ہے پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے ہمیں کوئی نوکری مل جائے دیکھیں ایک بندہ پچیس سال انتظار کرتا ہے صرف پچیس ہزار کی نوکری کے لیے لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بزنس کو تھوڑا سا دے سکے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں صرف پچاس سے پچپن دکانے کریں ڈیلیز دس کارٹن کی ایوریز سیل کریں ایک لاکھ روپے مہینہ میں اسے دیتا ہوں صرف دس روپے ایک ٹکے میں بھی بچائے تو ایک کارٹن میں 48 پیسز ہوتے ہیں اور 480 روپے ایک کارٹن میں بچتے ہیں اگر وہ کہتا ہے دس کارٹن بہت زیادہ ہے وہ بھی میں نہیں کر سکتا وہ سیل مجھ سے نہیں ہوں گے پانچ کارٹنوں پہ آ جائیں بیس سے پچیس دکانے کریں اور صرف پانچ کارٹن سیل کریں پچاس ہزار پہ مہینہ میں اسے دیتا ہوں اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو میرے بھائی وہ کوئی اور سوچے خوابوں کی دنیا میرے اور من سلوہ کا انتظار کرے جو اس کے لیے آئے اور وہ کھائے اچھا جی لوگ کہیں گے کہ شفی بھائی نے باتیں بڑی کر دی ہیں لیکن لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ آپ سے وبستہ ہیں کتنا کما رہے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور ان کی کمائی کیا ہے سر الحمدللہ آپ نے ہمارا سیٹ اپ دیکھا ہے ٹھیک ہے جو بندہ آتا ہے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جان ہم نے سٹار ہم یہی کہتے کہ ڈریک مشینریوں کی طرف نہ آئیں دیکھو یوٹیوب پہ تھمل بڑے بڑے لگا کے کہ بھائی جان آپ دس لاکھ پانچ لاکھ کی مشینری لگائیں اور بیس بیس لاکھ کمائیں دیکھو جی یہ سابن کی مشین ہے نوٹ چھاپنے والی نہیں ہے کرنے سے کام آتا ہے جب تک آپ کو کام کا پتہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے تو پھر آپ کیسے جو ہے وہ کما سکتے ہیں فیکٹری لگا لینا مشینری لگا لینا مشینری والوں یہی کہیں گے کہ آپ لگا لے لیکن لگانا آسان ہے مال کو بیچنا بھی ہے جب آپ کو مارکیٹنگ کے حوالے سے ہی نہیں پتا میرا خود کا چینل ہے شفی میکر کے نام سے اس پر میں نے بہت ساری ویڈیو مارکیٹنگ کے حوالے صرف لگائی ہیں جس پر فوکس یہی کیا کہ ہم نے اپنے مال مارکیٹنگ میں بیچنا کیسے ہے دکان داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے میں نے مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی بکس پڑی ہیں جو ہماری پاکستان کی مارکیٹنگ ہے اور جو کہ کتابوں کے وہ بہت ہم نے فیس کی ہے وہ تمام تر چیزیں مارکیٹنگ کے حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ لگائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس میں سمجھے کہ کیا کرنا ہے میں چاہتا ہوں جو گلتیاں میں نے سٹارڈنگ میں کرنی ہے وہ کوئی اور نہ کریں وہ اسی سے سیکھیں اور جب یہ مشینری کی طرف آتا ہے جس بندے کے پاس انویسمنٹ اچھی ہے جو کہتے ہیں دو تین لاکھ سے مشینری کا سیٹ اپ لگائے لگا لیں میرے بھائی نہیں ہوتا اپنے پیسوں کو بچائیں اس کو حرام نہ کریں زائع نہ کریں اپنے باپ کی کمائی اپنے پسینے کی کمائی کو آپ زائع نہ کریں وہ پیسے کسی غریب کو دے دے بجائے زائع کرنے کے آپ چار پانچ لاکھ مشینری لے لیتے ہو اس کے بعد بہت سے مجھے ورسا پہ میسج آتے ہیں جی اب ہمارے پاس رامٹیل کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارا یہ خراب ہو گیا وہ اب کیا کریں وہ کیا کرتے ہیں آدھے ریڈ پہ کبار پہ بیج دیتے ہیں تو ان نقصان سے بچنے کے لیے میرے بھائی سٹیپ بائی سٹیپ کریں آپ سب سے پہلے اپنا نام ریجسٹر کروائیں ڈائی بنوائیں صرف ایک لاکھ سے کام سٹارٹ کر لیں جب آپ سٹیبلش ہو جائیں جب آپ کا ہو جاتا ہے بیس سے پچیس کارٹن کی ایوریج نکلتی ہے فیکٹری کے ایک خراجات ہوتے ہیں یہ نہیں کہ فیکٹری کوئی گتے پہ لکھ دی تو بنی اور پڑی رہے گی اس کا بل آتا ہے اور اس کا قرائے دینا پڑتا ہے لیوروں کی تن کھائیں میرے پاس چھے ور کریں اور پندرہ ہزار لے کے بیس بیس ہزار روپے ان کی سیلری ہے تو وہ سیلری کہاں سے آئے گی کام ہوگا جب آپ کی ایوریج ہی نہیں ہے مارکیٹ ہی نہیں ہے تو بھائی کہاں سے دو گئے آپ پیسے اتنا تو یہی ہے کہ آپ مینفیکٹسنگ پہلے کروائیں گے میں یہ نہیں کہتا مجھ سے کروائیں جس سے آپ کا دل کرے آپ کروائیں لیکن آپ مینفیکٹسنگ کروائیں جب آپ کی مارکیٹ سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے وہ مشینری کی طرف آئیں اور اپنا پلان لگائیں اور روزی کمائیں بات کا لبے بواب یہی تھا کہ آپ اپنی کمپنی بلڈ اپ کرنے کی بجائے اپنی کمپنی ریجسٹر کر لیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے اگر آپ بات کریں آپ ایک دن میں پانچ سو یا ایک ہزار پیس کی گیم کرتے ہیں آپ کو پانچ روپے یا دس روپے بھی ایک پیس کے پروفیٹ آتے ہیں تو آپ روزانہ پانچ سے دس ہزار روپے کما سکتے ہیں بہت ایزی ہے ملٹیپلائی کریں پرمند کے حساب سے تو آپ زیادہ نہیں تو ایک لاکھ روپے ارن کر سکتے ہیں اپنی کمپنی ریجسٹر کریں آپ کو اپنا برینڈ ہوگا اب دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں اپنا کوئی بھی برینڈ جب لانچ کرتے ہیں ڈسٹریبیشنز ہوتے ہیں ہول سیلرز ہوتے ہیں اس کے بعد سیلزمن آ جاتے ہیں یا ریٹیلر آ جاتے ہیں کنزیومر تک چیز پوائنٹیں پوائنٹیں اس کا جو پروفیٹ ہے وہ ڈوائیڈ ہوتا جاتا ہے اب مسئلہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹر اور کنزیومر کے درمیان یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں بچ رہا اب جو کنزیومر ہے وہ کہہ رہا مجھے چیز مہنگی مل رہی ہے اس کے اندر جو بندے آ رہے ہیں جو سٹیپس آ رہے ہیں اصل پروفیٹ جو ہے وہاں پہ ڈوائیڈ ہو رہا ہے کچھ لوگ یہ بھی غلطیاں کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں سر ترکیتے جو اس کا طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہے جو چھوٹے مینفیکچر ہیں یا جنہوں نے اپنا پلانٹ لگایا یا جو سیل مین ہیں وہ ڈریک پہلے میند کریں چھوٹے دکاندار سے چھوٹے دکاندار پہ فوکس کریں جب آپ کا چیز دکاندار چھوٹا رکھتا ہے ایک تو نیٹ لیتا ہے وہ چھوٹا دکاندار کبھی بھی ادھار نہیں کرتا اور وہ کنزیومر تک چیز پہنچے گی جب کنزیومر اس کو استعمال کرے گا دکاندار کیا ہے نیوٹرل ہے وہ آپ کو کوئی غلام تو نہیں ہے میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی دی دکاندار آپ کا غلام نہیں ہے جو آپ کو وہی بیچے گا جو اگر آپ کا کنزیومر کو چیز آپ کی ایک دفعہ پسند آگئی ہے وہ وہ ڈیمانڈ کرے گا دکاندار کی کیا مجال ہے وہ تو نیوٹرل ہے اس کی کیا مجال کیا آپ کی پروڈیکٹ نہ رکھے اس کو آپ دو روپے بھی سابن میں دیں گے نہ وہ رکھے گا کیوں وہ اپنی ایٹم رکھے گا اور اگر اس کے پاس آپ کی ایٹم نہیں ہے کسٹمر جو ہے وہ لیتا نہیں ہے آگے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے مرنے کا مقام ہو جاتا ہے آپ اپنی قوالیٹی کو بیسٹ کریں اس کے پاس رکھائیں ایک دفعہ کنزومر استعمال کرے جب ڈیمانڈ ہوگی تو دکاندار خود بخود رکھے گا اس کے بعد آپ ڈسٹریبیوٹر ہول سیلروں کے پاس آئیں ہول سیلر جو ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں بن جاتا وہ ان چیزوں سے نکل کے آتا ہے وہ جب آتے نا سیل مین وہ کہتے ہیں جی شفی بھائی ہم دیکھ کے ہی پڑھ لیتے ہیں بندہ نیا ہے جس طرح ہو اس کو چھوڑی پھیرو اس کو دیکھ کے نا سیمپل دیکھتے ہیں یہ تو بکتا ہی نہیں ہے بھائی بعد میں پھر کہتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے رکھ جا اب بندہ پوچھے کہ یہ بکتا ہی نہیں ہے تو پھر میرے بھائی رکھتے کیوں کیوں کٹن کہتے ہو پانچ رکھ دو بیچ کے پیسے دوں گا بیچ کے کیوں دو گے پھر جب چلتی نہیں ہے پھر کیوں رکھتے ہیں وہ جس اس کو جو ہے وہ ہول سیلر کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو رکھ جے گا اسی کے پیسے سے ہم اپنا کاروبار کریں گے اسی کا مال بیج کے اسی کو تھوڑا تھوڑا کشتوں کے ساپ سے پیسے دیں گے تو ان چیزوں سے بچیں پہلے چھوڑے دکان داروں پر فوکس کریں پھر سیلروں کے پاس آئیں پھر ڈسٹیبیوٹروں کی طرف جائیں سٹارٹنگ میں ہوتا ہے یہی ہے کہ وہ فوراں ڈسٹیبیوٹر رکھتے ہیں ڈسٹیبیوٹر اپنی منمانی سے ریٹ رکھواتا ہے اور چلاتا ہے نقصان کس کا ہے بنانے والے کا جو اس کا مالک ہے نقصان تو اسی کون ہے مالک جو ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دو تین روپے بچیں لیکن میرا مال بکنا چاہیے لیکن بھائی وہ آپ کا مال جو ہے وہ کم سے کم کنزومر تک اس ریٹ تک پہنچے بھی کوالٹی بھی پہنچے اور ریٹ بھی پہنچے پھر کنزومر آپ کا کسٹمر بنے گا جب وہ آپ کا کسٹمر بنے گا تو کوئی بھی آپ کو فلاپ نہیں کر سکتا انشاءاللہ آپ کا میاب ہوں گے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ کام کریں مارکٹ میں جتنے بھی لوگ کوالٹی اور کوانٹیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ابھی تک ان کو لاؤس نہیں ہوا صرف لاؤس ہوتا ہے ان لوگوں کو جو شورٹ کٹ وے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ میں نے خود دیکھا ہے اچھا یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ملتان کی سٹیز سے یہ صاحب بلاؤنگ کرتے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پر موجود ہوگا اسی کے ساتھ عمیر احمد کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ